پوٹ ان فیو ورڈز یا رسپونس دینا چاہیں گے ربیر صاحب کی باتوں کا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خلقی دنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شکریہ رحان صاحب میری خیال میں مسلم لیگ نوم جو ہے اس نے it has all messed it up سارا انہوں نے mess up کر دیا ہے اپنی politics کو بھی اپنا narrative بھی ان کو یہ نہیں اب شاید پتہ لگ رہا کہ کہاں سے وہ اپنا نیریٹیو جو ہے اس کو بیلڈ کریں اور اس کو آگے لے کے دیں اگر ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر ووٹر کو بھی عزت دیں تو پھر اپنے جو آپ کا ایک پرنسپل سٹینڈ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے تو پھر اس پر آپ کھڑے رہے ہیں سب سے جو بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی میاں صاحب نے ابھی کی ہے لیکن ایک تو جو کسی نے بھی ماضی میں اسٹابلشمنٹ یا مو سپیسیفک ملٹری کے بارے میں باتیں کی ہیں تو اگر کسی نے کتی شخصیت کے بارے میں بات کی اس کی پولیسی کے بارے میں تو وہ تو کوئی بھی پولیٹیشن کا پکتا ہے لیکن ادارے کو اگر کوئی پولیٹیشن ادارہ ملائن کرتا ہے تو وہ تو ریاست کی جنہیں کھوکل کرنے والی بات ہے اور وہ اگر کوئی سابق وزیراعظم کرے وہ بھی ایک بار کا نہیں تین بار کا میاں صاحب آئی ہوک کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان میں تو آپ میں ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب صاحب ایک وزیراعظم ہے اور ان کو سپریم قرارہ پاکستان نے ڈس آنسٹی پہ بعض سے ترسل کے تحجل ہے وہ فارغ کیا کہ اپنے اساسے پراپلی ڈیکلیئر نہیں کہ اس کے پراپل مہنی تھیل نہیں دیا اور یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے کسی بھی بڑی سیاستدان پہ ملک کی سب سے بڑی عدالت آپ کو بدزیانتی پہ نکال لے لیکن دنیا کی نظر میں وہ ایک سابق وزیراعظم ہے پاکستان کے اور جب پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں تو ان کو ہر کسی کو پرنامہ کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا ہوتا دنیا جو ہے دو تین سال پیچھے جا کے دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ سابق وزیراعظم ہے اور اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے ملک کے حساس اداروں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جس کو اٹھا کے پھر ہمارا حالانکہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کی منشاہ نہ ہو لیکن ہندوستان اسرائیل اور پاکستان کے جو انٹی فورسز ہیں وہ ان بین آپ کو اٹھا کے پاکستان کی فورسز کو ہماری سٹیٹ کو ہمارے حساس دوروں کو پھر ملائن کرتے ہیں اور کوڑ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حساس وزیراعظم بول رہا ہے تو یہ تو اس طرح سے آپ کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے اس کے بھی خلاف جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں ملک کے بارے تو بہت محطات رہتے ہیں یہ تو یہ تو کلیر ہو گیا نا لیکن وہ زبیر صاحب کا سٹینس is different he's saying کہ آہ یہ درون ایلائن جی ان ادر ورڈز کہ وہ ایک لائن ڈرو کر رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کے بالکل جو ہوا تھا ہم نے لیٹ ہو گئے جناب صاحب اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہاں بھی انہوں نے بہت بڑا اپنا اپنی جو ان کا نریشف ہے جو بیانیاں ہے آہ اس میں ڈنڈ ڈالا ہے ڈنڈ کیسے ڈالا ہے وہ ایسے ڈالا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خاص تھا کسی بری عادت میں مقتلا ہے کسی آدمی نے پندرہ بھی سل کوئی نشا کیا ہے ہیرو ایم پی ہے کچھ بھی غلط کیا ہے اور آج وہ کہتا ہے کہ میں اب ایک ایم ٹی نارکاوٹیکس فورس بنانے لگا ہوں یا میں منشیات کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلانے لگا ہوں سب کہیں گے بڑی اچھی بات ہے بھئی آپ نے ماضی میں خود پیا ہے تو آپ کو زیادہ پتا ہے اس کے نقصان کیا ہوتا ہے جس لیے بگر آپ اس کے خلاف پوٹ کریں ہیں درم تو آپ کے ساتھ ہیں سوال یہ ہے کہ اگر وہ طریق کا اعلان کرنے کے بعد پھر نشا شروع کر دے پھر کیا کہیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بان اگیڈ ڈیموکرائٹ ہوں میاں صاحب اور آپ کہتے ہیں کہ میں نائسل منڈیلا پارٹو بن گیا ہوں اور میں اس ملک میں جمہوری فورسز کا جو ہے ایک چیمپئن بننے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ان تمام قدیع اعمال سے توبہ کر لی جو آپ ماضی میں کرتے رہے جو جو آپ کا کردار رہا جس طریقے سے آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا آپ ماضی میں ہمارے اپنے بڑا ہے یہ بڑا ہے میں مجھ سے بھی ایک منٹ دے دیں جی 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 جس طرح سے آپ ماضی میں ہمارے چیف آف دارمی سٹارفز کو بی ام وز کے تحفید دینے کی ناکام کوششیں کرتے رہے جس طرح جو بھی آپ نے کیا لیکن آپ اگر آپ واقع ایک ڈیموکرائٹ بن گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سویل میلیٹری ایم بیلس ختم ہو جس طرح آپ کلیم کرتے ہیں جی جی آپ نے تو پھر آپ نے مجھے سنے نا تو پھر آپ نے زبیر عمر صاحب کو کیوں بھیجا کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ اپنی عدالتی مسئلے عدالتوں میں سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل کریں ہمیں سیاست میں ناگر سیٹے ہیں کیوں ان کو یہ ایکسپلینیشن دینے پڑی کیا زبیر عمر صاحب کو اچانک کافی پی نے یاد آگی تھی میرے بڑے بھائیاں بیٹھے ہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہوں بچے نہیں ہیں باقیدہ وہاں پہ ایک ریلیکسیشن دینے مانگنے کے لیے گئے جب ان کو نہیں ملی تو ایپی سی میں پھر فوج پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ اور ریاست پہ چڑھائی کر دیمیان صاحب نے سیمپل ازدار اوکے کائرہ صاحب میں میں آپ کی طرف آنگا